السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحہ آنے والی ہے قربانی کے ایام آنے والے ہیں اہل ایمان اور مسلمان پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانیاں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتے ہیں کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یہ بھی ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں تمام حلال جانوروں کی قربانی جائز ہے جتنے بھی دنیا میں حلال جانور پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی کی بھی قربانی کر سکتے ہیں ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں حقیقت کیا ہے وہ تو ہم آپ کو بتلانے والے ہیں اور بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم بتلانے والے ہیں اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا قربانی کے جو جانور ہیں کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یہ احادیث میں ہمیں وضاحت کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے یہ ہمارے متعین کیے ہوئے نہیں ہیں ہمارے انسان کے بیان کیے ہوئے نہیں ہیں اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کھول دی گئی ہے آپ کو بتا دی گئی ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ جس رب نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اسی رب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے کن کی نہیں ہے لہذا جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمام حلال جانوروں کی قربانی جائز ہے یہ غلط کہتے ہیں تمام حلال جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے قربانی کے جانور احادیث میں متعین کر دیئے گئے ہیں فکس کر دیئے گئے ہیں انہی کی کرنی ہوگی کون کون سے ہیں بکرا بکری بھیڑ دنبا گائے بیل بھینس کٹرا اونٹ ان چند جانوروں کی قربانی جائز ہے ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں احادیث میں مپسرین نے وضاحت کی ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ گائے اور بیل کی طرح کے ہی یہ دو جانور ہیں لہذا ان کی بھی قربانی جائز ہے اب جہاں تک بات ہے کہ ان جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے قربانی کے صحیح ہونے کے لئے کیا کتنی ہی عمر کا جانور قربان کر دیں تو قربانی مانی جائے گی یا کچھ متعین سال متعین دن کے جانور ہونا ضروری ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ بکرہ یا بکری کی عمر قربانی کے صحیح ہونے کے لئے مکمل ایک سال ہونا ہے اگر ایک سال میں ایک دن بھی عمر کم ہوگی چاہے وہ دیکھنے میں ایک سال یا اس سے زیادہ کے لگ رہے ہوں تو بکرہ یا بکری کی قربانی جائز نہیں ہوگی ہاں بھیڑ اور دمبے میں حکم یہ ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبہ چھ مہینے یہ اس سے زیادہ کا ہے اور دیکھنے میں وہ ایک سال یہ اس سے زیادہ کا لگتا ہے تو پھر اس کی چھ مہینے سے زیادہ عمر ہونے یہ چھ مہینے کا عمر ہونے کے وقت بھی قربانی جائز ہے اس میں ایک سال مکمل ہونا ضروری نہیں ہے جہاں تک بات ہے گائے بیل بھینس وغیرہ کی گائے بیل بھینس وغیرہ کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے عمر مکمل دو سال ہونا ضروری ہے اگر دو سال میں ایک دن بھی عمر کم ہوگی تو قربانی جائز نہیں ہوگی اور یاد رکھیں جانوروں کی عمر کا جو حساب لگایا جائے گا وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے لگایا جائے گا کس تاریخ میں یہ پیدا ہوا تھا چاند کی اسلامی سال کے اعتبار سے یہ پورے سال کا ہو بھی رہا ہے یا نہیں اس جنوری فروری کے حساب سے عمر کا حساب نہیں لگے گا اسلامی تمام احکامات میں اسلامی سال کا اعتبار ہوتا ہے لہذا جانوروں کی عمر کا حساب بھی یہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے لگایا جائے گا ایک جانور رہ گیا اونٹ اونٹ کی عمر قربانی کے صحیح ہونے کے لیے مکمل پانچ سال ہونا ضروری ہے اور ایک دن بھی اگر کم ہوگی تو اونٹ کی قربانی بھی جائز نہیں ہے یہ تو ہوگئے وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے ہیں ایک اہم بات اپنے انڈین مسلم کے لیے اور ان علاقے میں رہنے والوں کے لیے جہاں گائے بیل کی یا اونٹ کی قربانی گورنمنٹ کی جانب سے منا ہے پابندی ہے بین ہے تو ان سے ریکویشٹ یہ ہے کہ وہ وہاں نہ کریں سکون اور اتمنان کے ساتھ ان جانوروں کا جو بدل موجود ہے ان جانوروں کی قربانی کا احتمام کریں ملک کے محول کو امن پر سکون اور پر امن بنائے رکھیں تو یہ ساری ڈیٹیل جانوروں کی قربانی کے سے ریلیٹڈ آپ کی خدمت میں بیان کر دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ